اسلام علیکم فرنڈز ای اے ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید ڈراما سیریل دیوانگی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ سلطان دورانی اپنے دوست فواد کے ساتھ ریدہ کا رشتہ تیہ کروا دیتا ہے ادھر حارون اپنی ویڈنگ انیورسی کے لیے نگین کے لیے ایک رنگ گفٹ لیتا ہے اور وہ جلدی میں آفیس سے نکلنے لگتا ہے تو رنگ اس کی پاکٹ سے گر جاتی ہے اور رمشا کے ہاتھ لگ جاتی ہے رات کے جب حارون گھر واپس آتا ہے تو نگین جو اس کا انتظار کر رہی تھی اسے غصے میں دیکھ کر حارون اپنے کوٹ کی پاکٹ سے انگوٹھی دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے انگوٹھی لی تھی پتہ نہیں کہاں چلی گئے کہیں گر تو نہیں گئی راستے میں اس پہ نگین غصے میں کہتی ہے کہ ہی رمشا کو تو نہیں پہنا دی آپ نے نگین نے ایسا اس لیے کہا ہوگا کیونکہ وہ انگوٹھی رمشا کے پاس تھے اور سلطان دورانی نے رمشا کو انگوٹھی پہنا کر اس کی تصویر نگین کو بھیج دی ہوگی کیونکہ انگوٹھی تو نگین پہلے سے ہی دیکھ چکی تھی رمشا کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ حارون سے بدگمان ہو گئی نگین کا یہ رویہ دیکھ کر حارون غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ نگین کے شک کرنے کی وجہ سے پہلے سے ہی بہت بیزار تھا ادھر سلطان رمشا کو نگین اور حارون کو علیدہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے رمشا جو کہ بہت ہی شاتر لڑکی ہے وہ سوچتی ہے کچھ نہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے آخر سلطان دورانی کا حارون کی بیوی کے ساتھ کیا رشتہ ہے وہ اسی کشمکش میں سلطان کے پاس جا کر پوچھتی ہے سر ایک بات پوچھوں آپ سے آپ نگین کو کیسے اور کب سے جانتے ہیں تو سلطان جواب میں کہتا ہے یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں میں کام کے لیے تمہیں یہاں بلائیا ہے اس کام پہ دہان دو جتنا تم سے کہا گیا ہے اتنا ہی کرو ادھر ادھر کی سوچیں مت اپنے ذہن میں لے کے آو پھر آپ دیکھو گے کہ سلطان دورانی اپنے دوست فواد کے ساتھ ردا کی منگنی کروا دیتا ہے فنکشن کا دن آ جاتا ہے حارون کی فیملی بہت خوش ہے کہ اتنی اچھی فیملی اور اتنے پیسے والے لوگوں میں ردا کی شادی حارون تو سلطان کا ایک اور احسان جان کر اس کی ہر بات پہ اندھا دند یقین کرتا ہے اس لیے تو وہ نگین کی ایک نہیں سنتا منگنی کی تقریب میں رمشاہ بھی انوائٹڈ ہے اور وہ نگین کو دیکھ کر کہتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے شاید ٹی وی پہ کسی ٹاک شاہ میں یہ سنتے ہی نگین کے احسان خطا ہوگے اور وہ گھبرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے سلطان دورانی اپنی چال میں کامیاب ہو رہا ہے وہ رمشاہ کے ذریعے حارون کو نگین کے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا تاکہ حارون نگین سے بدزن ہو کر اسے چھوڑ دے سلطان دورانی جیسا شاتر انسان پیسے کے زور پہ تو حارون کو خرید سکتا ہے لیکن وہ نگین کو کیسے شادی کرنے پہ راضی کرے گا نگین جو کہ سلطان سے بہت نفرت کرتی ہے وہ کیسے اپنا گھر بچائے گی ادھر رمشاہ حارون کو نگین کے ماضی کے بارے میں بتاتی ہے تو حارون گھر آ کر نگین سے پوچھتا ہے سنو نگین تم سے کچھ پوچھنا تھا کیا تم بس ہوسٹس کی جاب کرتی تھی یہ سن کر نگین چونک جاتی ہے کہ حارون کو کس نے یہ سب بتایا جس بات کا اسے ڈھر تھا وہی ہو رہا ہے اب نگین کو چاہیے کہ وہ خود ہی حارون کو سچ بتا دے کیونکہ اگر وہ حارون کو اعتماد میں لے کر بتا دے گی تو حارون رمشاہ جیسی چلاک لومڑی کی باتوں میں نہیں آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ کے لیے سلطان اور نگین کو پھر سے ایک ہونا پڑے گا اور اس کے لیے یا تو سلطان دورانی حارون کو رستے سے ہٹا دے گا یا پھر دونوں کے درمیان شک کی اتنی گہری دیوار کھڑی کر دے گا کہ حارون نگین کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کر کے ضرور کیجئے گا